اور یہاں پنڈال میں جتنے بھی بہن بھائی موجود ہیں سب کو اسلام علیکم ویسے دھنیش کی تقریر کے بعد تو میرے خیال میں تقریر ختم ہو جاتی ہے یہ وہ محبت ہے اپنے کشمیریوں کے ساتھ جو ہمارے زبانوں سے نکلتی ہے اور جس طرح دوستوں نے کہا کہ یہ یوم یک جہتی صرف پانچ تاریخ کو نہیں منائی جاتی یہ ہر روز ہر دن ہر رات ہر پاکستانی کے دل میں موجود رہتی ہے یہ محبت کا جذبہ ہمارے بزرگوں سے چلا آ رہا ہے جو نسل در نسل محبت کا اظہار کیا جاتا ہے یک جہتی کا نہ کہ زبانی طور پہ بلکہ عملی طور پہ بھی پاکستان نے اپنی ذمہ داری ہر فورم پہ نبھائی اور جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی ان کی اس جدو جہد میں پاکستان اپنی ذمہ داری کے ساتھ ہمیشہ اپنے کشمیر بھائیوں کو کہیں بھی تنہا نہیں چھوڑے گا آج ہندوستان کا وہ اصل چہرہ پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے وہ بلکہ اور ممالک میں نہیں کشمیریوں میں جو اس نے ظلم و جبر کی ہے وہ تو ساری دنیا جانتی ہی ہے اپنے ملک کے اندر جو اس کی پالسیاں ہیں وہ بھی دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس نے کس طرح کسانوں کے خلاف اس کے علاوہ نہ جانے کیا کیا زیادتیاں ہیں جو پوری دنیا سمجھتی ہے جانتی ہے آج دنیا کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طرح ٹیکنولوجی کا دور ہے جس طرح دنیا ترقی کر رہی ہے جس طرح آگے جا رہی ہے یہ معاملات آج حل کرنا بہت ہی لازم ہے اگر حل نہ ہوئے تو مجھے اچھا نظر نہیں آ رہا کیونکہ آج برطانیہ کے پارلیمنٹ میں بھی اپنے ہی کشمیریوں کی آواز جس طرح اُبرتی ہے آپ لوگوں نے سنا دیکھا بلکہ پوری دنیا میں آج امریکہ میں بھی اقتدار چینج ہو چکا ہے جو بارڈن پہ بھی بڑا ذمہ داری بنتا ہے کہ وہ اس مسئلے کو پریائٹی پہ دیکھیں اور حل کرے اگر حل نہیں کیا یہ جو آگ کے شولے اگر کشمیر سے اٹھے تو یہ پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی یہ سمجھنا چاہیے دنیا کو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا سمجھتی بھی ہے اور جتنی جلد اس مسئلے کو حل کر دیا جائے تو یہ دنیا کے لیے بہتر ہوگا اور ہندوستان کے خود کے لیے بھی بہتر ہوگا ورنہ اس آگ کے لپیٹوں میں ہندوستان خود تو جل جائے گا پوری دنیا کو بھی نقصان پہنچائے گا تو میں آخر میں اپنے کشمیریوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح پورا پاکستان آج کے دن امٹ کر اپنے گھروں سے باہر نکلا ہے اسی طرح بلوشستان کے ہر قصبے ہر کوچے ہر بڑے شہر ہر چھوٹے شہر گاؤں سے بھی لوگ نکلے ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ یک جہدی کہ اس دن کو منانے کے لیے اور یہ باور کرانے کے لیے کہ پاکستان کا ہر بچہ بچہ آپ کے اس جدو جہد میں آپ کے ساتھ ہے کشمیری خود چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کا حصہ بنے تو انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان پاکستان زندہ بات